جی السلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور آج فیضاباد دھرنے کے اوپر عمل درامت کے حوالے سے پورا دن سپریم کورٹ کے تین رکھنی بینچ نے اس کی سامات کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کے ان کے ساتھ جسٹس اتمین اللہ اور جسٹس امین الدین تین رکھنی بینچ تھا جس نے یہ تمام ترکیس سنا اور آج ایک بڑا لمبا چڑھا بڑا سخت آرڈر جو ہے سپریم کورٹ نے جارے کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ اداروں کو عمل درامت کرنا ہوگا اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا جہریک لبائٹ جو کہ اس وقت جس نے دھرنا دیا تھا اس کے خلاف ایکشن لیں اسی طرح پیمرہ کے چیرمن کو آج بڑا سخت ان کو کہا کہ آپ کٹ موٹ لی ہیں آپ اوپر سے آرڈرز لیتے ہیں آپ آگے کبھی درخواست آپ کو آرڈر آتا ہے آپ نظرسانی کی درخواست لے کر آئے اب آپ کو آرڈر پیچھے سے آگیا آپ نظرسانی کی درخواست پیچھے آگئے ہیں تو آپ کہاں سے آرڈرز لیت ہیں یا آپ انڈیپنڈنٹ آتھاریٹی آپ کا جو منصب ہے جو فرائز ہیں آپ اس کو ادا کر رہے ہیں تو پڑا ہی سخت سزینش کی گئی چیرمن پیمرہ سلیم بیگ جو ہیں ایک لفظ نہیں بول پا رہے تھے وہ چیف جس کے آگے جب ان سے سوال کیا جا رہا تھا ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے بارے میں جو لکھوانا چاہتے ہیں آرڈر میں آپ بولیں آپ جس طرح کہیں گے آپ اسی طرح آرڈر میں لکھیں گے آپ کا وقف کیا ہے تو انہوں نے کہا میں بس میں بس میں کچھ نہیں کہنا جاتا تو اس پر شیف جس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ نہیں بولیں گے تو ہم آپ کے بارے میں لکھیں گے اور چیس جس نے کہا کہ چیرمن پیمرہ نے اس عدالت کو پہلے مسلیڈ کیا مطلب غلط معلومات دیں گھمراہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ چیرمن پیمرہ نے انفرمیشن کو ویدھول کرنے کی کوشش کی جو انفرمیشن ان کے پاس ہے وہ کورس شیئر نہیں کی معلومات کو چھپانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ چیرمن پیمرہ کا جو رول ہے وہ کٹ پتل کے طور پر نظر آ رہا ہے اور کٹ پتلی آہ چیرمن پیمرہ کے طور پر وہ درخواست لے کر بھی آئے کسی کے حکم کے اوپر اور اب کٹ پتلی کا کردار ادا کرتے ہوئے کسی کے حکم پر وہ درخواست واپس بھی لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی درخواست جو ہے آہ اس کو دسپوز آف ضرور کریں گے لیکن آہ جو ان کا کانڈیکٹ ہے اس کا حکمت ضرور دیکھے وہ فیصلہ کرے کہ چیرمن پیمرہ جو ہے کیا وہ اپنا رول جو ہے جو ان کا کردار ہے جو فرائز منصبی ہیں اس کو ادا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہے چیرمن پیمرہ سے بعد میں ہم نے آہ سوالات بھی کی ہے صحافیوں نے لیکن وہ کسی قسم کی کوئی سوال کا جواد دینے میں ناکام رہے آہ دوسری طرف آہ آج پی ٹی آئی نے بھی اپنی درخواست واپس لی اسی طرح اجاز الحق آہ جو کہ سابق دیکٹر آہ جلال زیہ الحق کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی اپنی درخواست لی شیخ رشید کو نوٹس کیا گیا کہ آپ پیش نہیں ہو رہے آپ نظر سانی کی درخواست لے کر آئے تھے آہ اس وقت آہ جب آہ فیضہ بدھرنے کا فیصلہ آیا تھا لیکن آپ پیش نہیں ہو رہے تو انہیں کہا ایک آخری مولا دی گئی کہ اگر آپ کچھ اس میں آہ پرسو کرنا چاہتے ہیں اس کیس کو اپنی درخواست کو تو آپ کو نوٹس کر رہے ہیں آپ آئیں نہیں تو اگر آپ نہیں اس کو پرسو کریں گے تو پھر آپ کی درخواست کو ڈسمس تصور کیا جائے گا ہم اس جو آگے نہیں لے کے جائیں گی اس طرح ایم جو ایم اور دیگر جو جماعتیں ہیں آہ یا جو انڈویجوئلز ہیں ان کی درخواستے بھی نمٹائی گئیں اور حکمت کو یہ آرڈر کیا گیا ہے ٹانی جنرل نے دس روز کا وقت مانگا ہے آہ پہلے تو ٹانی جنرل نے کہا کہ ہم ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا رہے ہیں تو چیز نے کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی سے کام نہیں چلے گا بابو فیضہ باد دھرنے کے حوالے سے آپ کو ایک کمیشن بنانا ہوگا اور دس روز کا ٹائم مانگا ہے ٹانی جنرل نے اب دس روز میں جو کمیشن ہے وہ بنایا جائے گا اور کمیشن کیا کرے گا دھرنا کیس میں جو افسار عالم نے آج ایک افیڈیوٹ جمع کیا ہے جانے ہلفی انہوں نے دیا ہے کوٹ کے سامنے کہ کس طرح جب دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت کے ڈی جی آئیرس آئی لیٹنٹ جنرل فیض امید جو ہیں وہ اور ان کے سب آرڈنیٹس جو ہیں وہ ان کو آرڈر کرتے تھے پیمرا کو کہتے تھے کہ آپ فلاں ٹیوی چینل کو آننے کریں اس وقت آہ آنایٹی ٹو چینل جو ہے اس کو آہ بند کیا گیا تھا اشتہال انگیز تقارید کو لائف دکھانے کے اوپر تو جب آہ آہ افسار علم نے آنچی ٹو چینل کو ادھر کا آپ آئیز سائی کے لوگ افسار علم کے دفتر میں پونٹ کے اور کہا کہ فوری طور پر آپ آہ اوپن ترک کھولیں آپ اور جو بھی لنا vy گفتگو ہوتی ہے جو بھی اشتہال انگیز تقاریت ہوتی ہیں تو لائف چلنے دیں یہ سب بیانے ہلفی کا حصہ ہے اور ان لوگوں کے نام جو آئی ایس آئی سے تھے وہ بھی افسار عالم نے لیے ہیں اور چیف جس نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں تو انہوں نے کہا میں پیش ہوں گا اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک مطالبہ کیا اپنی طرف سے کہ میں تو کہتا ہوں تجویز دیتا ہوں کہ جو کمیشن کی جو آہ تمام تر آہ پروسیڈنگز ہوں گی اس کو لائف دکھایا جائے ٹی وی چینلز پر دکھایا جائے تو اس پر آہ کازی فائز ہزارا بیک فوٹ پر چلے گئے انہوں نے کہا کہ اتنا ہم نہیں کر سکتے آپ جو ہے یہی پر رہیں کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی وہ پبلک کریں گے یہ قانون کہتا ہے لائف کوریز کو قانون نہیں کہتا کہ کمیشن کی لائف کوریز ہو تو آہ افسار عالم نے کہا کہ ماضی میں اپڈاباد کمیشن بنا فلان فلان کمیشن بنا حمود الرحمان کمیشن بنا بہت سی رپورٹیں ہیں وہ نہیں آئیں تو چیز تسس کازی فائزہ نے کہا کہ چھوڑیں ان سب دمام عاملات کو ماضی کو ایک طرف رکھیں یہ جو ہمارا کیس ہے ہم اس کے اوپر فاکس کی ہوئے ہیں اور ہم نے اسی جو آہ جو آہ تناظر میں چیزیں ہیں ان کو دیکھنے ہیں آپ کو اس میں جو آہ ہمیں کمی کتا ہی ہمارے حساب سے آپ کو نظر آ دیا تو آپ ہمارے پاس آپ آپ ابھی آ سکتے ہیں ماضی مستقبل میں بھی دوبارہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں ہم آپ کو سنیں گے آپ کی بات سنیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح رپورٹ پبلک نہیں ہوتی یہ رپورٹ پبلک ہوگی آہ ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے انہیں تین ماہ کا وقت مانگا جو تو اس میں تحریک لبیک جو ہے اس کے کچھ پیسے ہیں کچھ اکاؤنٹس میں جیسے آہ پی ٹی آئی کا فنڈنگ کا کیس چل رہا تھا بلکل ایسے ہی آہ تحقیقات ہوئیں ٹی ایل پی کے تقریباً پندرہ لاکھ سے زائد کی اماؤنٹ ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آئی ایکاؤنٹ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتی ٹی ایل پی لیکن الیکشن کمیشن نے ظاہری بات ہے پہلے الیکشن آپ کو یاد ہوگا پہلے الیکشن کمیشن نے اور تمام حکومت نے ہر ادارے نے آہ ٹی ایل پی کو بین کر دیا تھا لیکن اچانک سے ٹی ایل پی کو دوبارہ فعال کر دیا گیا تو الیکشن کمیشن کو بھی بڑی سرزری شوئی کہ آپ کس قانون کے تحت چلتے ہیں اگر کوئی جماعت فنڈنگ اس کی نہیں آپ کو پتہ چلنا تو آپ لیگل ایکشن اس کے پاس لے آپ کیوں عمل درامت نہیں کر رہے اور فیضابد دھرنے کے حوالے سے جو ٹی ایل پی کے حوالے سے معاملات تھے فنڈنگ کے حوالے سے اور جو پیسو کے معاملات اچھے وہ جو ہیں اس کے اوپر عمل درامت کا جو ریپورٹ ہے وہ اس کے پر یعنی کہ عدم اتمنان کا ایزار سپریم کورٹ نے کیا ہے الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کے حوالے سے اور کہا ہے کہ آپ جو بھی وقت لینا چاہتے ہیں لیکن آپ لیں لیکن اس پر عمل درامت ہم لازمی چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہمیں تین ماہ کا وقت دیتے ہیں ابھی الیکشن ہیں فانہ معاملات ہیں چیف ززر نے کہا کہ آپ الیکشن سے پہلے اس معاملے کو نمتائیں تو دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ جو ہے کس طرف جاتے ہیں لیکن قاضی فائزی صاحب بلکل واضح طور پر نظر آ رہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے اوپر ایملیمنٹیشن جو انہوں نے خود جاری کیا تھا وہ کروانا چاہتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ فیض عمید کے لیے اور ان کے رفقہ کے لیے مشکلات کھڑی ہونے جاری ہیں اگر کمیشن بنتا ہے اور اس میں وہ پیش ہوتے ہیں افسار علم اس میں جرہ کے لیے موجود ہوتے ہیں قواہی کے طور پر بیانے ہلفی کے طور پر وہ کمیشن کے آگے اگر پیش ہوتے ہیں تو یہ بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ تمام تر معاملہ کس طرف جاتا ہے اور سچائی جو ہے وہ کس طرف ریویل کرتی ہے افسار علم سے ہم نے باتشیت کی تمام تر پرسیڈنگ کے بعد تو ان کا کہنا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سچ سامنے آئے اور آج میں سپریم کورٹ میں میں نے جو بیانے ہلفی دیا ہے وہ اسی کی ہماری ایک سوچ کی وجہ سے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سچ ہے وہ سامنے آئے اور ہم کسی کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں چاہتے سچ کو سامنے آنے چاہتے ہیں تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنے کے عمل درامت کے حوالے سے جو آج آرڈر جاری ہوا ہے اس پر عمل درامت ہوتا ہے یا نہیں بہرحال اب کل ایک اور اہم دن ہے کہ سپریم کورٹ میں نوے روز کے حوالے سے انتخابات جو ہیں اس وقت پاکستان میں قومی اسمبلی ڈیزولو ہے اس کے علاوہ جو سبائی اسمبلی ڈیزولو ہیں لیکن انتخابات کیلئے کوئی رہا نہیں ہے اس کے حوالے سے کل آہ سپریم کورٹ میں قاضی فائزہ کی صدارت میں بیچ جو ہے وہ اس کے اس کو سن رہا ہے کل کے حوالے سے آہ بہت اکسلوسیف خبریں جو ہیں آہ وہ ہم آپ کے لیے لائیں گے فیل وقت کے لیے اجازت دیجئے سپریم کورٹ سے آیاز کی تعداد ان خبر کے فیض آباد عمل درامت دھرنا کیا کیس کے پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے پر عمل درامت کے لیے چیز درست قاضی فائزہ جو ہیں اور انہیں سخت آرڈر تمام اداروں کو کیے ہیں فیل وقت کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ